بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں گے سب ٹک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے تو الحمدللہ میں بھی ٹک ٹاک شکر اللہ پاک کا آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا جب کوئی نیا بندہ اٹلی میں آتا ہے اس کو ڈاکومنٹس ملتے ہیں اور ڈاکومنٹس ملنے کے بعد یہ جو مالٹے توڑنے والا کام ہے وہ ایک دن میں کتنے پیسے کما سکتا ہے کم سے کم ایک دن میں نیا بندہ جو نیا بندہ اٹلی میں آیا ہو یہ اگر یہ کام کرتا ہے مالٹے توڑنے والا اس میں دیاری نہیں ہوتی ہے جو ایک پراپر دن کے حساب سے ہوتے ہیں پیسے وہ نہیں ہوتے ہیں یہ جو کارٹن ہوتا ہے اس حساب سے آپ کو دیاری دی جاتی ہے مطلب آپ نے تیس اگر توڑ لیئے نا وہ آپ کی پنتالیس یورو دیاری بند گئی ہے ٹھیک ہے آج سردی ہے کافی تو اس سردی میں بھی دیکھیں ہم کام کر رہے ہیں یہ میرے پیچھے میرا پاکستانی بھائی ابھی ہم آپ کو لوڈنگ کرنے کا طریقہ بتائیں گے کس طرح رالی میں مالٹے توڑنے کے بعد آپ نے باہر لے کے جاننے ہیں اور پھر آپ نے گاڑی پہ لوڈنگ کرنی ہے ٹھیک ہے تو یہ اس طرح سے یہ باغ ہے مالٹوں کا تو بہت سانی سے نیا بندہ بھی مہینے کے تقریباً ہزار یورو تک اگر مہینے میں تیس دن پراپر کام کرے تب نکلتے ہیں آتھ بھی اس کا صحیح چلاؤ تیز تیز مطلب تیس کم سے کم آپ نے تیس کسیتے بنانے ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیئے جو چھوٹے چھوٹے کارٹن ہوتے ہیں تو ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں باقی لڑکے جو مالٹے توڑ رہے ہیں وہ بھی دیکھیں تو کم سے کم آپ جب اٹلی میں آتے ہیں تو آپ کوئی نہ کوئی ہونر لازمی سیخ کر رہے ہیں نہیں تو اسی طرح کے کام کرنے پڑتے ہیں کوئی بھی یہاں پہ آپ کو کام کرنے پڑیں گے یہ سارا بھاگ ہے بہت بڑا بھاگ ہے ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں تو جوسرے پاکستانی بھائی لگے ہوں تو اس طرح سے پھر آپ نے خود ہی لوڈنگ کرنی پڑتی ہے یہ دیکھ لیں جوان ہمارا پاکستانی سیکٹر پہ ہے یہ کارٹن اوپر آکھ کر تو پھر گاڑی میں کرنے پڑتے ہیں وہ آگے سامنے گاڑی کھڑی ہے ٹھیک ہے آپ اپنے جتنے بھی آپ نے کسے دیکھی ہوں گے کارٹن کہہ لیں وہ آپ نے لوڈنگ کر کے بھائی لانے بھائی لانے تو پھر اس طرح گاڑی میں آپ نے لوڈ کر دینے میں آپ کو بتاتا ہوں لوڈ کرنے کا طریقہ یہ چک کر لیں چچا پساند آیا ہے دو پہلے گین چار ان شے ٹوٹل جی 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 چار ان شے چچا کی مشورہ دینے ہوں بھائی بھائی سپیرے گین ٹوٹل سارے ہیں ساتھ چاچے رنگے نے چار میرے تیک کازم ہاں جی جی بھائی گڑی دے ٹوٹل بھوانجا پہ آئے گڑی دے ٹوٹل بھوانجا پہ آئے بھوانجا ہاں جی چاچا کی کوئی نوی وہاں ممشورہ دینے ہونے ہاں جاڑ گیا اچھا جی ایک تے وہ پائے گی انشاءاللہ میں میں دو جے میں یہ دوبارہ کھول رہے ہیں اچھا یہ دنے دارہ کام دینا صحیح ہو گیا دوبارہ دوبارہ اور اب لیکھ کیا پناس ہے یہ سانے کروں ہاں میدیا دہ میری فارمیشنے اوکی 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 میں چاہینا لنک نا کہ جیلہ نیاسی سامبہ سنسرا سے یاپتا ہے راپتا ہے ٹھیک ٹھیک لیکن کوشے کر رہا تھا یہ کہ جنبے کے نا چلے اوکی 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 سون لے اور جیڑا ویزا نکل دا نہیں تھا ہٹھا دیا چیک کر آؤ سا ہی بتا سا میں جیڑا چیک کر آؤ دے پاک کار کے پھر ٹھیک مل رائے میں ٹھیک آپ سا جلے ویزے دیں دولر مڑا وہ ٹیام داندھان ہے وہ زیادہ چچے ایک دیاری بھی تسری کتنے کھمانے ہیں ملتے نا کم کر گیا کریم بان ساٹھ سہتر یورپ دیار کھمانے دیے ٹھیک ماشاالا بوسرا کے لئے ہے کہ نمتر پھر میسے وہ کریم بان کچھ اوکی سیویزے دیں جی پیلو پھر کربی بان اگر صحیح اچھا بندہ بیٹھ گئے اچھا بندہ بیٹھ گئے اچھا بندہ بیٹھ گئے اچھا بندہ بیٹھ گئے اچھا بیٹھ گئے اور میرے ماشاءاللہ تین چار پائی آئے بیلکل رہنے بھائی، بھائی رائے اور مانی بری سالیکرنا پرامان جلی میرے دوست آئے ازید رہے مارے پتری ہے دوہ میرے پتری آئے ٹھیک ہے انشاءاللہ رابطہ کرو باشنے ضرورت اچھا انشاءاللہ زندہ باد اے دیکھو جیت دوسری طرف بھائی لگے توڑنے گئے مارا چچا رنگا ہمارے بھائی ہیں پڑا نہیں مفیس نہیں آئے چاچا چاچا جو جو بیٹے آل تو تو پوست ہو جی پوست ہو گیا جی موسم خراب لیکن اس موسم میں آپ چیک کر لیں کام کرنا پڑتا ہے یہ ایک آٹن ہے یہ کسیت ہے یہ بڑھنا ہے اس کسیتے کا آپ کو ملنا ہے ایک یورپ چاہ سینڈ جو کہ پاکستانی ساڑھے چاہ سوروے بنتا ہے ہمارے بہت ہی اچھے بھائی ہیں اور انگزیب اٹلی سگریٹ کی کشم کش لیتے ہوئے چاچا رنگا کتنے کی دیار لگا جاتے ہو چاری پنجہ چاری پنجہ چاری پنجہ چاری پنجہ دیلا Aghan چوٹا رنگا ہے بلکو کچھو یہ آئی چہ خوسم چید آپ کو اپنگو کشیں مرکو مرد کر رنگا ہے پچھے پنجھے خواہگر بہت ہی کے لنا ہے وہ ملہدوں گا ان میں نے چھتے ہوا ہے بہت سے ہوسکتےCs ہمیں چھتے ہوتے اب پنا چھتے ہیں آج آؤں ہیں آج نے خوش ہے تھوڑا کام کر لیا تھا ملسکتہ اللہ حافظ آج نے اسے کے لئے آج نے اسے ہوتے ہوتے آج نے کہا آج نے اسے ہوتے آج نے اسے بیبیوں نے پر دلیا آج نے کہا یہ تو دلیا ساستے شاینا ہے ہوئے آج کیا چھتے ساستے کھرام نہ ہوئے آج نے اب پنا چھتے ہوتے بای بای بای